ویچار آپ جیدے سمکش بیٹھ کر آنے پیشتر فتح پروان کرنے واہرو جی کا خالصہ واہرو جی کی فتح دھن گرو تیک بہادر شہب جی دے ایک سلوک دی ویچار تھوڑے سامنے رکھن لگا چنتہ تانکی کیجئے جو انہونی ہوئے اہ مہارگ سنسار کو نانک تھیر نہیں کوئے قریبن قریبن اکثر ستسنگیاں دے دماغ دچ جو پہلی پنگتی دے ارثنے گروبانی بیاکرن دے گیانی گریمر دے گیانی وہ ارثنے من دے چنتہ تانکی کیجئے پرشن مہی واقع ہے جو انہونی ہوئے منک دے اندر چنتہ ہے کس گلدی ایکم ہونا چاہی دے کدھر ایسا نہ ہوئے نہ ہوئے چنتہ ایسا نہیں ہونا چاہی دے کدھر ایسا نہ ہوئے کہ ہو جائے تو چنتہ چنتہ اسے گلدی ہے چنتہ ایک بوجھ ہے چنتہ ایک تناؤ ہے اور دھارم گیانی کے دن چنتہ منک دی سوچ شکتی دے وکاس نو بھی روک دیئے چنتہ چنتن دیچ دیوار کھڑا کر دیں دیئے سمرن دیچ دیوار کھڑا کر دیں دیئے چنتہ انیکہ تران دے مانسک روگانو جنم دیں دیئے مانسک روگ انیکہ تران دے شریرک روگانو جنم دیں دے پر مہراج کے دن میں دیکھ دا ہاں چنتہ تہی دی سے سب کوئے سب کوئے سب کوئے دے میرا ساری چنتہ سارے انہوں ہے سب چنتہ دے بوجتہ لینے کس چیز دی چنتہ میں پھر کھڑا سکرا ایسا ہونا چاہی دے کدر ایسا نہ ہوئے کے نہ ہوئے چنتہ ایسی گھٹنا نہیں گھٹنے چاہی دی کدر ایسا نہ ہوئے گھٹ جائے چنتہ بس ایس چیز دی چنتہ ایسا ہونا چاہی دے پر کدر ایسا نہ ہوئے ہو جائے چنتہ ایسا ہونا چاہی دے پر کدر ایسا نہ ہوئے نہ ہوئے چنتہ جد تُسی چنتہ دے تیہ دی چھ جاؤ گے تو انہیں گل ہے اور کچھ نہیں جو میری چاہت ہے اوہ پوری ہونا چاہی دے کدر ایسا نہ ہوئے نہ پوری ہوئے چنتہ ایسی گھٹنا نہیں گھٹنے چاہی دے کدر ایسا نہ ہوئے گھٹ جائے چنتہ بس چنتہ دے اے ہی کارن ہے تو کتنے منوک چنتہ تُرنے گروہ ارجن دیو جی کا دن ساری چنتہ تُرنے چنتہ تے ہی دی سے سب کوئے کوئی قبول کرے نہ کرے کوئی منے نہ منے چھوٹی وڈی بھیانکر چنتہ ہر ایک نو ہے چنتہ مانسک بوجھ ہے چنتہ مانسک تناؤ ہے چنتہ چنتن دیچ بادہ کھڑی کر دیں دیئے سمرن دیچ دیوار ہے یہ انجھ کہلو پرماتما تے منوکھ دے ویچکار اگر کوئی دیوار ہے تو چنتہ چنتن تے چنتہ منوکھ دے مدھے تے پرگٹ ہوندے اکھان دیچ پرگٹ ہوندے یہ جو صدگر کے نین ساری چنتہ تُرنے کس طرح دیکھے ہوئے گا مدھے دیکھے ہوئے گا اکھان دیکھیں ہوئے گا چنتہ تے ہی دی سے سب کوئے دھنگرو تے ایک بادر سیو جی کہنے چنتہ تے تانکر جی کچھ انہونی ہوئے تے انہونی ہوندی نہیں اے عارت تمہیں تھوڑے سامنے رکھنے لگا چنتہ تانکی کیجی اچھا کر چنتہ جو انہونی ہوئے جے کر انہونی ہوئے تو صدگر یہ کہہ رہے ہیں انہونی تے ہوندی نہیں اس پنگتی دے ہر تھے انہونی نہیں ہوندی ہون ہار ہی ہوندہ ہونی ہی ہوندی ہے انہونی کچھ نہیں ہوندی پھر منخ کہنے دے میرے نل کدھر انہونی نا ہو جائے انہونی جو نہیں ہونا چاہی دے کدھر ہو نا جائے تو مہاراج کہنے جو نہیں ہونا چاہی دے وہ نہیں ہوندہ ہوندہ ہی نہیں جو ہونہ چاہی دے وہ ہی ہوندہ ہے جیسے ایک دو ادارن دیاں ایک جوان کہن دا ہے میرے تے بڑے پا نہیں آنا چاہی دا یہ انہونی کھل دے نہیں آنا چاہی دا کم سے کم میرے تے بڑے پا نہیں آنا چاہی دا پر انہوں کون دسے بڑے پا تے ہون ہے یہ تے ہونی ہیں ہونی نوں تو انہونی نہیں کر سکتا تے انہونی نوں تو ہونی بھی نہیں کر سکتا تھوڑی جیہاں ایک آگرطہ بکش ہو گئے منوک اپنی سمرتہ دے نال ہونی نوں انہونی نہیں کر سکتا منوک اپنی کسے بھی شکتی دے نال انہونی نوں ہونی نہیں کر سکتا ہونی نوں انہونی نہیں کر سکتا تو مہاراج کے دن کس دی چنتہ چنتہ تانکی کیجئے چنتہ تے تو تان کر جو انہونی ہوئے جیکن انہونی ہوئے انہونی تے ہون دی نہیں ہون دی نہیں جنم ہوئے کہ درے مرن نہ ہو جائے انہیں سردار اقبال سے بناندے سیبزادے نے دسے آگئی اسی آج پتادی برسی بنا رہے ہیں تے اس سنبندے چسی آئے ہیں سارے میں کہا ٹھیک ہے روز دے ست سنگیسن چلو منو جو خیال ملینے میں سدھارت ہی کچھ کمانگا دھنگرو تیک بہادر سیو جی دے اس سلوک نو ویچاردہ آدھار بنا کے چنتہ تانکی کیجئے جو انہونی ہوئے اے مارگ سنسار کو نانک تھر نہیں کوئے جو کدھرے انہونی ہو جائے تے چنتہ کر تے مارگ کہنے انہونی تے ہندی نہیں جنم ہویا ہے ہونی سی پر منوک کہنے دے کدھرے مرن دی انہونی نہ ہو جائے تو مرن انہونی نہیں ہونی ہے موت ہونی ہے انہونی نہیں ہے جوانی ہوئی ہے آئی ہے ہے کدھرے بڑے پہ دی انہونی نہ ہو جائے تو بڑے پہ انہونی نہیں ہونی ہے ہونی ہے انہونی نہیں ہے سکھ ملے ہوئے ہوئے کہ دھرے دکھاں دی انہونی نہ ہو جائے تو میں پھر ارز کراں انہونی نہیں ہوندی ہوندی نہیں تاں تو چنتہ کر جے انہونی ہوئے جو ہو 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 وطسو جانے جو ہو ہوئے ہوئے ہیں یہ تہونہ ہے میں ایک دن دھم پد پڑھ رہے آسی مہتما بودھا دھرم گرند وہ کہیں دے جنہون چار سچائیاں دا پتا چل گیا تے چار سچائیاں نو جنہیں من لیا وہ کہیں دے میری درشتی چوبرم گینی ہے وہ پورن پرک ہے اس نے زندگی دے تت سارنو لب لیا پراپد کر لیا پر غزب دی گلے اے ہی کچھ گرو گرند صاحب نے آکھیا جو مہتما بودھ نے آکھیا پھر میں سمیں سار دچ دیکھیا سمیں سار جینیاں دا دھرم گرند اے ہی مہاویر نے آکھیا پھر سہجے سہجے میں حیران ہویا اے ہی اپنشتاں نے آکھیا بھارت دے سارے پیغمبری پرشاندی سوچنی اے ہی ہے اور وہ کہہ رہنے جنہاں نو اس چار سچائیاں دا پتا چل گیا ستوادی ہے ستسنگی ہے تے جس نے انہ چار سچائیاں نو قبول کر لیا جان لیا قبول کر لیا میں کسے نو جان دا پر اس دی ہوندنو میں تسلیم نہیں کر دا میں نہیں من دا جان دا میں کون ہے پر جان دے آیاں بھی میں اس دی ہوندنو تسلیم نہیں کر دا میں نہیں من دا جان نا من نا اے دو الگ الگ منوکی بھاگنا 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 بھانے ہون میں ارش کرا جنہوں میں جان دا ہی نہیں وہ ہے ہی نہیں میری دنیا اچھ وہ ہے ہی نہیں تے جنہوں میں من دا نہیں وہ نہیں ہے میری دنیا اچھ ہے ہی نہیں بامے ہووے پر میں جان دا نہیں تو نہیں ہے بامے ہووے میں من دا نہیں تو نہیں ہے تھوڑی جیاں دماغ کی شکتی تے زور لانا پہے گا جو میری سمجھ دے چھ نہیں نہیں ہے جو میری منوت دے چھ نہیں نہیں ہے جو میرے چیتے دے چھ نہیں نہیں ہے بھامے ہووے اون دن الکی ہوں دا میں نہیں من دا اون دن الکی مطلب ہے کیونکہ میں جان دا ہی نہیں اون دن الکی مطلب ہے کیونکہ میں سمجھ دا ہی نہیں میں جان دا ہی نہیں جسنوں میں نہیں جان دا جسنوں میں نہیں سمجھ دا وہ نہیں ہے بامے سنسار دیچ بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے پر جو میں نہیں جان دا وہ نہیں ہے جو میں نہیں من دا وہ نہیں ہے ہووے گا پرماتمہ روم روم مے چووے میں نئی جاندہ تو نہیں ہے میں نئی مندہ تو نہیں ہے کم سے کم میری دنیا اکتے نہیں ہیں ہووے گا بڑے پا میں نئی جاندہ تو نہیں ہے میں نئی مندہ تو نہیں ہے یہ بھی میں ارس کر دیا ضروری نہیں کہ ایک جوان بڑھے پہ نو انکار کر دا ہے بڑھا بھی بڑھے پہنو انکاری کر گئے بہتے بڑھے بھی اوکھے ہو جاندے ہیں بڑھا کیوں واقع ہے انکاری ہے ہووے بڑھے پہ میں نہیں ماندہ ہووے گا بڑھے پہ ہے بڑھے پہ میں نہیں جاندہ میں نہیں ماندہ ہووے گی موت ہے موت میں نہیں جاندہ میں نہیں ماندہ جسنوں میں جاندہ نہیں ہے جسنوں میں مندہ نہیں نہیں ہے سنساردچ جو میں جاندہ نہیں کم سے کم میری دنیا چھو نہیں ہے ہووے گا سنسارچ میں جاندہ نہیں نہیں ہے ہووے گا سنسارچ میں مندہ نہیں نہیں ہے پامے پرماتما ہووے میں جاندہ نہیں تو نہیں ہے میں ارشکنا جگت دیچ بہت تھوڑے جیاں منوکھنے جو جان دینے کہ انہاں جاننے والے ہیں جو تھوڑے جیاں منوکھنے جو من دینے جاننا مننا دو الگ الگ اوستان آنے کئی دفعہ منوکھ جان لیند ہے من دانے یہ بھی میں ارشک کر دیا تھی کئی دفعہ من دا ہے جان دا نہیں تو جانے ہوئے نل سمبند نہیں جوڑ دا جانے ہوئے نل رشتہ نہیں جوڑ دا جانے ہوئے دے نیڑے نہیں جاندہ اسنوں میں پھر دورہ دیاں جو میں نہیں جاندہ نہیں ہے جو میں نہیں سمجھدہ نہیں ہے جو میں نہیں مندہ نہیں ہے جو میرے چیتے دے چھ نہیں نہیں ہے جو میری سمجھ دے چھ نہیں نہیں ہے یہ بھی مرس کر دے بامے ہو گئے پر میری سمجھ دیچ نہیں ہے تو نہیں ہے پشوان دی سمجھ دیچ نہیں ہے تو پرماتما نہیں ہے پشوان دی سمجھ دیچ نہیں ہے تو پروار نہیں ہے نان کے داد کے سورے پشوان دیچ نہیں پامے ہیں پر سمجھ نہیں تو نہیں ہے نہ داد کے آدھی پر نالی نہ نان کے آدھی نہ سورے آدھی پامے ہے پر سمجھ نہیں تو نہیں ہے جس دی مینو سمجھ نہیں جننوں میں جاندہ نہیں نہیں ہے پر جننوں میں مندہ نہیں تھی جو میری سمرتی چھ نہیں جو میرے چیتے چھ نہیں نہیں ہے گردواری آندا پتہ مطلب کی یہ پرماتما سمجھ دیچ آجائے پرماتما چیتے دیچ آجائے پرماتما منوت دیچ آجائے جان لگے من لگے چیتے کر لگے بسن نہیں کر لگے پہلا پڑھاؤ جان لگے جان لگے مننے کا واضنے تھی مننا اندھا ہوئے گا جان لگے پہلے پہلے جانکاری کیوں جو میں جاندہ نہیں ہوتے ہے ہی نہیں ہوئے گا کم سے کم میری دنیا چھ نہیں کیونکہ میں جاندہ ہی نہیں میں نو پتہ ہی نہیں جسنوں میں جاندہ نہیں کی تھی مہاراج نے من نے کی گت کہی نہ جائے جے کو کہے پچھے پچھتا ہے جنہیں من لے آئے اوہ دی میمہ بیان نہیں کر سکتے اوہ دے مہان مہان تو میں ایک دفعہ پھر دورا دیں آتے اگے چلا جنوں میں جاندہ نہیں نہیں ہے جنوں میں سمجھدہ نہیں نہیں ہے کم سے کم میری دنیا چھ نہیں ہے جنوں میں مندہ نہیں نہیں ہے جو میرے چیتے چھ نہیں نہیں ہے پاہ میں روم روم دے چھ پرماتم ہے میری سمجھ دے چھ نہیں تو نہیں ہے پاہ میں زرے زرے دے چھ پرماتم ہے پر میرے چیتے چھ نہیں تو نہیں ہے میری سمجھ دے چھ نہیں تو نہیں ہے جتنی منوکدی سمجھ ودی ہے اتنی منوکدہ سنسار ود ہے جتنی منوکدی سمجھ ودی ہے اتنے ہی اس دا پرماتمہ ہیں کسے دا پرماتمہ چوہ بھی ہوئے گا چوہیاں دی بھی پو جائے گنیش دی سواری چوہے لوگ کی چوہیاں دی بھی پو جائے کسے دا پرماتمہ سب ہوئے گا تو ناغ پنچ میں ایک بڑا وڈا تیوہار ہے سب بھگوان ناغ دیوتا ناغ بھگوان تو سب پاندی بھی پو جائے جتنی میری سمجھ ہے تو میری سمجھ ہی جتنی ہے اجے میری دنیا صرف درختی بھگوان ہے چاہے وہ پپل ہے چاہے بوڑ ہے چاہے جنڈ ہے اجے میری اتنی سمجھ ہے جو میری سمجھ چاہے اور اجے میری اتنی سمجھ ہے بس بھگدہ ہویا دریائی پرماتمہ اور کچھ نہیں میں انہوں ہی مطور ٹیک لینا او دی پوجہ کر دینا اجے میں اتنی سمجھ ہے اجڑا بندہ ہے اجڑا بڑے گننے بس اے ہی رب ہے یہ ہی پرماتمہ اسے دی پوجہ ہے جتنی میری سمجھ ہے اتنہ ہی میرا رب ہے میری سمجھ سیمت ہے تو میرا رب بھی چھوٹ ہے میں انہوں سمجھ ہی کوئی نہیں تو میری دنیا چھ رب ہے بھی کوئی نہیں پرماتمہ نہیں ہووے گا پرماتمہ ہے پرماتمہ زرے زرے چھوٹ ہے میری سمجھ چھ نہیں تو نہیں ہے پرماتمہ تو بینا کچھ بھی نہیں پر میری چیتے چھ نہیں ہے تو نہیں ہے میری منوت دے چھ نہیں تو نہیں ہے میرے منن دے چھ نہیں ہے تو چار پربل سچائیاں نے ماتمہ بودھ کہنے جڑا اسنو جان لوے تو برم گینی انہیں چار سچائیاں دا ذکر دھن گروہ گرنساہب جی مہارائی دیبانی بار بار کر دیئے بار بار کر دیئے اور گروہ تیک بہادر صاحب جی دا اس سلوک دو پنگتیاں دا سلوک ان جی کہلو سارا ساگر گیان دا گاگر بے چھے انہ دو پنگتیاں چھے چنتہ تانکی کیجئے جو انہونی چنتہ تے تانک کر اور اس دی کر جو انہونی گھٹنا گھٹ جانہونہ کچھ ہے ہی نہیں کچھ بھی انہونہ نہیں پر چنتہ کیوں ایسا ہونا چاہی دا ہے کہ درے ایسا نہ ہوئے نہ ہوئے نہ ہوئے تو جو نہیں ہوں دا وہ ہی نہیں ہوں دا تو کیوں چنتہ کر دا ہے ایسا نہیں ہونا چاہی دا کہ درے ایسا نہ ہوئے ہو جائے تو چنتہ تو کیوں چنتہ کر دا ہے جو ہونا ہے وہ ہی ہوں دا ہے چندہ تانکی کیجئے جو انہونی ہوئے چندہ دے تانکر جے انہونی ہوئے انہونی کچھ ہے ہی نہیں کچھ بھی انہونی نہیں چار پربل سچائیاں نے پراثم دکھ ہے دوسرا دکھ دا کارن بھی ہے تیسرا نبرتی دا سادن بھی ہے چوتھا سکھ ہے اور ہے میں پھر دو رہا ہوں چار سچائیاں دکھ ہے ہے دوسری سچائی دکھ دا کارن بھی ہے بینا کارن تو نہیں ہے تیسری سچائی نبرتی دا سادن بھی انہوں مٹایا بھی جا سک رہے ہیں چوتھی سچائی سکھ ہے سکھ ہے اگر کسے نو اتنا پتہ چل جائے دکھ ہے تسری آنکھوں کے سانو اتنا بھی پتہ نہیں وہ نچ دے ٹپ دے دکھ کے تھے پر کون دسے انہاں ہس دیاں یا چیریاں دے وچی رونا چھپے ہیں بھی ہے انہاں نچ دے ٹپ دیاں مورتیاں دے اندر ہی دکھ کلیش چھپے ہیں اس سچائی دا بودھ نے پتہ نہیں جس نو ہے انہیں پہلی سچائی دے جان لئی دکھ ہے دکھ ہے چہے میں محل دے چاں چہے میں جھوپڑی چاں دکھ ہے چہے میں نردھن ہاں چہے میں دھنوان ہاں دکھ ہے چہے میں تندرستہ چہے میں بیمارہ دکھ ہے جو میں کہہ رہی ہیں انہوں تھوڑا جہاں غورنال سرون کروں چہے میں ایک ملک دے چاں چہے میں دوجہ ملک دے چاں دکھ ہے دکھ ہے چہے میں بچپن دی چہے میں جوانی دی دا چاں چہے میں بڑی پے دی دکھ ہے دکھ ہے چہے میں سندر ہاں چہے میں کروپ ہاں دکھ ہے چہے میں خوشال ہاں چہے میں بدحال ہاں دکھ ہے چہے میں چھوٹا ہاں چائے میں وڈا ہاں چائے میں نرگن ہاں چائے میں گنوان ہاں چائے میں پڑا لکھا چائے میں بلکن انپڑا ہاں دکھ ہے انپڑ بھی دکھی پڑا لکھا بھی دکھی نردن بھی دکھی دنوان بھی دکھی دکھ ہے نردن سوچ دائے میں دکھیا ذنوان سکھی نے انپڑ سوچ دائے میں دکھیا پڑے لکھے سکھی نے ایسا سوچ دائے ایک شہر دے رین والا ایسا سوچ دائے میں دکھیا دوجہ شہر دے رین والے دکھی نہیں نے کوئی ایسا سوچ دے میں جس ملک دچ رہنا دکھ ہے پر دوسرے جس ملک دچ رہنے دینے دکھ نہیں ہے پلکہ برانتی موالتہ مہاراج کے اندر جتے تک سنسار ہے دکھ ہے نانک دکھیا سب سنسار چاہ ایک ملک ہے چاہ دوجہ ملک ہے چاہ ایک شہر ہے چاہ دوجہ شہر ہے چاہ بچہ ہے چاہ بڑھا ہے چاہ نرہن ہے چاہ گنوان ہے پڑھا لکھا ہے انپڑھا ہے دکھ ہے پہلی سچائی دوسری دکھ دا کارن بھی ہے ایوے نہیں ہے ایوے نہیں ہے تو دکھ دا کارن کی ہے دکھ دا کارن یہ ہے نا سمجھی اگیان کارن کی ہے اگیان تے اگیان کر کے منوک چنتاتر ہو جاندہ ہے دکھی ہو جاندہ ہے جو ہونا چاہی دا ہے کدھرے ایسا نہ ہوئے نہ ہوئے جو نہیں ہونا چاہی دا کدھرے ایسا نہ ہوئے ہو جاندہ ہے چندہ دکھ اگیان دکھ ہے دکھ دا کارن بھی ہے اگیان نویرتی دا سادن بھی ہے گیان اور سکھ ہے سکھ ہے جتنا اگیان دکھ ہے دکھ ہے جتنا گیان آنند ہی آنند روحے زمین تے دھن گروہ نانے گروہ گوبین سنگھ جی مارا نے تسانو شبد دا پجاری بنایا ہے گیان دا پجاری بنایا ہے اور آپ دی گیاتلی ارز کرا اتپت پر لے شبدے ہوئے شبدے ہی پھر اپت ہوئے گھر دے جس دروازے دے راہی میں باہر آیا اسے دروازے راہی اندر پریش کرانگا شبدے راہی سنسار آیا ہے شبدے راہی سنسار پرویش کرے گا شبد دی سوج گیان ہے شبد دی ناسمجی اگیان ہے کیڑا شبد سی جس راہی جگت آیا ہے لکھان زندگیاں دے دریا چل پہے تستے ہوئے لکھ دریا ہو لکھان سورجاں دے دریا لکھان پرتویاں دے دریا لکھان پشو پکشی منکھاں دے دریا لکھان تراندی زندگی دے دریا کیڑا شبد سی وہ کیڑا دروازہ سی جس چون لنگ کے آئے ہیں اتپت پر لے شبدے اتپتی تی پر لے آمنا تی جامنا اسنو میں نہیں بیان کرا میں کاردے جس دروازے دے راہی باہر آیا تیہاں میں پچھا میں کاردے جس کس طرح پرویش کرا بے پرکھا جس دروازے راہی باہر آیا اندر چلا جا شبد راہی سنسار باہر آیا جیو جندو باہر آیا شبد راہی پرویش مل جائے گا تو شبد دوار ہے دروازہ ہے پر کیڑا شبد وہ کیڑا شبد جو دروازہ ہے جس تو جگت آیا جگت گیا دنیا دے پیغمبری پرشانو ایک پاسے رکھی ہے گرو نانک گرو گوبن سنگھ بھگت کبیر دے بول میں تھوڑے سامنے رکھا وہ شبد کی ہے دھنگرو گوبن سنگھ جی مہرائیدہ فرمان اوہ امکار آد کتھنی آناد اوہ امکار آد کتھنی آناد اوہ امکار آدی دھنی ہے پہلے تو بھی پہلے سب تو پہلی دھن بریمند دی اوہ امکار گرو گوبن سنگھ جی اے کتھنی اے آواز اے شبد انادی ہے گرو گوبن سنگھ جیلے جاپ سب پڑھ دین ہے انہوں بھی سامنے اے بول آئے ہونگے اوہ امکار آد کتھنی آناد اے انادی کتھنی ہے اے بریمند دا سب تو پہلا بول ہے اور اسے ہی بول دے رہا ہی خسم دے بول آئے اور جس نے اس دھنی نو سنے آئے اس دھنی دیچ بہت ساریاں دھنیاں اس نے سنے سنے آئے ہیں اے دھنی اے شبد دوار ہے اسے دھنہ ہی جگت آئے ہیں اوہ امکار آد کتھنی آناد اسے نو گرونانک دیو جی مہاری جی کہنے اوہ امکار برمہ اتبت اوہ امکار کیا جنجد اوہ امکار سہل جگب ہے اوہ امکار بید نرم ہے سب کچھ اوہ امکار تو ہے اسے دھنی تو ہے گرونانک بھگت کبیر گوڑی باون اکھری سری کبیر اوہ امکار آد میں جانا لکھ ار میٹے تائنہ مانا لکھ دےئیے میٹ دےئیے اوہ امکار اے نہیں اوہ امکار او دھنیے جس تو سنسار آیا ہے کبیر اوہ امکار آد میں جانا لکھ ار میٹے تائنہ مانا گوڑی باون اکھری سری کبیر اوہ امکار برہمند دی دھنیے آدی دھنیے مول دھنیے اس دے راہی جگت آیا ہے اسے ہی دھنی دے راہی پرویش کرے گا کتنی سمجھ آ گئی کتنا بہت آ گیا تو بہت کچھ ہے اور اس بہت دے چار سچائیاں پرگٹ اوڑ گیاں کیڑیاں دکھ ہے اور حالت دیچ دکھ ہے بچے دے اپنے دکھ جوان دے اپنے دکھ بڑھے دے اپنے دکھ انپڑ دے اپنے دکھ پڑے لکھے دے اپنے دکھ نردھن دے اپنے دکھ دھنوان دے اپنے دکھ اسٹری دے اپنے دکھ پورش دے اپنے دکھ نرگن دے اپنے دکھ گنوان دے اپنے دکھ مفلس دے اپنے دکھ امیر دے اپنے دکھ دکھ ہے دکھ ہے یہ پہلی سچائی جسنو اتنا پتا چل گیا دکھ ہر حالت دے چاہے ہر عوستہ دے چاہے ہر ملک دے چاہے ہر جگہ ہے پہلی سچائی دا پتا چل گیا اور میں اے عرص کران اس سچائی دا پتا چلنا بھی گیان دی پہلی کرنتے اتر گئی منک ایک آسا دچ جیمد ہے کہ دکھ آج ہے کل نہیں ہوئے گا پر جس ڈھنگنال تو جی رہے ہیں دکھ آج ہے کل بھی ہوئے گا پرسوں بھی ہوئے گا نالی جلے گا نہیں مٹے گا جس ڈھنگنال جس عوستہ دچ آج دکھ ہے اگر اے ہی مانسک عوستہ ہے تو دکھنال جلے گا دکھ ہے یہ نہیں مٹے گا یہ ہے پر اتنا بہت جسنو ہو گیا گیان دی پہلی کرن اتر گئی ماتمہ بدنوں پتا چل گیا بھامے میں مہلا چاہاں دکھتے ہے بھامے میں راج کماراں دکھتے ہے بھامے سونے چاندی دے میرے مہل دکھتے ہے دکھ ہے پہلی سچائیدہ پتا چل گیا دکھتے ہے کسے بھی چیز دی ہوند نال دکھ نہیں مٹتا چنگا مہل ہے سونہ چاندی ہے ہیرے جاورات نے پربتہ ہے مان سنمان ہے دکھ ہے نہیں مٹتا دکھ ہے پر جے دکھ ہے دھنگر نانک دیو جی سنویں جی کہیں دے نے دکھ کی پندہ کھلیاں سکھ نہ نکسیوں کو ہے ہار منک کی یہ دکھ دی پند ہے تی پند نو کھولن دا ڈھانگ کی ہے بس تسی اپنا ایک دکھ سناؤ اگلے دے سو دکھ سناؤ ایس واسے سیاں نے منک اپنا ایک دکھ نہیں سناؤں دے کیوں اگلے دے سو سننے پہنگے اگلا چوپ بھی نہیں کرے گا نہیں سناؤں دے دکھ ہے لیکن آسا منک نو بھوش دیچ لے جاندی ہے آسا اس واسے آسا دا تیاغ دا سے آسا دے تیاغ نال بھوش ختم ہو جاندہ آسا دے تیاغ نال بھوتکالوی ختم ہو جاندہ ہے تی ورط مان دے عرثنے جنہوں میں ورط سگدہ ہیں جنہوں میں ورط سگدہ ہیں ورت مان دا ہور کوئی عرث نہیں برتن جنہوں میں برتن دیچ لیا سگدہ ہیں وبرتن دے اکری عرآن ہے جسنوں میں استعمال کر سگدہ جنہوں میں ورط سگدہ ہیں ورتن ورتن جا کے کیول نام جنہوں میں ورت سکتا جنہوں میں استعمال کر سکتا برتن ورتن ورتمان او سما جو ورتمان ہے جنہوں میں ورت سکتا تو ورتمان کنہ کا ہے کنہ کا ہے جنہوں میں ورت سکتا کیا گزرے ہوئے کلوں میں آج ورت سکتا استعمال کر سکتا کیا آن والے کلوں میں آج ورت سکتا ہون ورت سکتا تو ورتمان نہیں ہے تو گزرے ہوئے کل دی گل چھڑو آن والے کل دی گل چھڑو ہون تو پہلے والبن ایک گھنٹہ پہلے جو سما سے اس نے میں ورت سکتا انہوں ورت سکتا انہوں استعمال دیچ لیا سکتا نہیں جنہوں میں ورتن دیچ لیا سکتا برتن دیچ لیا سکتا استعمال کر سکتا ورتمان تو ورتمان کی ہے گرمانی کہیں دیئے ورتمان کیول اکدم ہے اکدم اک سواس اک کوئی سواس ہم آدمیہ اکدم ہیں مولت موت نہ جانا ورتمان کی ہے اکدم اکدم پر ماتمہ جدوی ملے گا ورتمان دیچ تو ورتمان کتنا ہے اکدم تو اینج کہلو پر ماتمہ جدوی ملے گا اکدم دیچ اک دم دیچ اک سیکنڈ دیچ لکھاں سال نہیں کروڑاں سال نہیں بہتے جنم نہیں بہتے دن نہیں کیونکہ انہوں تے مارو ورتی نہیں سکتا وہ میرے ورتن دیچ ہنی نہیں ورتمان کی ہے جنہوں میں ورت سکتا اکدم انہوں میں ورت سکتا تو دنیا دے جتنے مہا منتر نے اکدم دیچ پورے ہو جانے رام اکدم دیچ پورا ہو گیا اللہ اکدم دیچ پورا ہو گیا عوم اکدم دیچ پورا ہو گیا واہ گرو اکدم دیچ پورا ہو گیا دنیا دے سارے مہا منتر اکدم دیچ پورے ہو جانے اکدم دیچ ملے گا تو اک دفعہ واہ گروہ اکھرنال واہ گروہ ملے گا اک دفعہ اک دفعہ اک دفعہ یہ بھی میرس کر دیں اک دفعہ اللہ ہونال اللہ دی پرابطی اک دفعہ رام کہن نال رام دی پرابطی بھگت مال دی کتھا ہے کدھرے لوئی نے اک روگی تو تین دفعہ رام دا نام اچارن کروایا تو دا روگ دور کی تا کبیر نراز ہوئے اتنی توہین اتنی نرادری پرماتما دی اور لوئی وہ تیرے راہیں تم پرابطی نرادری کیتی ہے پاوے نرادری اس دی کر نہیں سکتے جیسے کوئی سورج دیوتے لانتا پاوے تھکنا چاہے تو جا سکتی اتنی تک پر منک کرتے سکتا ایسا تم اپمان کیتا ہے تم نرادری کیتی ہے ایک دفعہ رام آگ دیا جنما جنمانتران دے دکھ کٹ دینا سارے شہر دے دکھ کٹ دینا تو تین دفعہ رام کہلایا ایک روگی دا روگ دور کیتا ہے رام نام دی مہمہ ایسا تو نرادری کیتی ہے پرماتما مہا انند مہا رس پرم شکتی ایک دم دیج برابطی ایک دم میں واقعی تھوڑے سامنے رکھ دیں بید کتیب افترہ بھائی دل کا فکر نہ جائے ٹک دم کراری جو کرو حاضر حضور خدا ہے ٹک دم ایک دم دیج ٹک جاؤ خدا حاضر ناظر ایک دم ایک دم کیڑا ہے جڑا میرے موچ ہے یہ ورت مانے انہوں میں ورت سکدا اس ایک دم نال میں واہگرو بھی کہہ سکدا اس ایک دم نال میں جوٹ بھی بول سکدا اس ایک دم نال میں گال بھی کٹ سکدا اس ایک دم نال میں مٹھا بھی بول سکدا ایک دم یہ ایک دم مینو پربھون عل جوڑ کے جوگی بنا دے گا یہ ایک دم دا بول مینو توڑ کے بھوگی بنا دے گا دکھی بنا دے گا ایک دم یہ ہی ورت مان ہے تے ہون میں ارش کرا زندگی کن نہیں ہے ایک دن ایک دم بس ایک دم جو دم اجے آیا ہی نہیں اوہ تے ادھاری ہے پتنی ملنی بھی ایک نہیں تے جیڑا دم چلا گیا اوہ تے میں خرچ کر لیا اوہ تے اجے خرچ لیا تو جیڑا دم میرے موہ دے چاہے بس اے ہی نکد ہے اے ہی نکدی ہے بس اے ہی نکدی ایک دم ہم آدمی یا ایک دم جد کوئی ایسا سمجھ دے میری زندگی ایک دم ہے تو اس دی ساری چیتنا اس دی ساری شکتی ایک دم دے چاہ جاندی ہے پھر پوری شکتی لاکھ جد وحی گروہ واکدہ وحی گروہ پرگٹ ہو جاندہ ہے آزر حضور خدا ہے جد کہیں دے نہیں میں سو سال جیونا ہے آجے کیڑا میں مرنا ہے ہزارہ سال جیونا ہے تو اوہ ایک دم دے چاہاں دے ہی نہیں ایک دم دے چاہاں دے ہی نہیں ایک دفعہ اللہ ہوئی کافی ہے ایک دفعہ واہ گروہ آکھے کافی ہے فن امرت نام بشیش اتی مک ایک وار شریعہ گروہ کہو بھائی گرداس ہورتے میں کچھ خلاصہ کرنو شبد مل دینے پہ کبیر دے بول پھر تھوڑے سامنے رکھ دیں بید کتیب افترہ بھائی دل کا فکر نائے چنتہ نہیں جان لگی پڑھ دا رہے تو کہ نئے دھرم گرند پڑھ لے سوچنامہ کٹھیاں کر لیں گا خبران کٹھیاں کر لیں گا جانگاری کٹھی کر لیں گا پر ٹک دم کر آری جو کرو حاضر حضور خدا ہے ہم آدمیوں اک دمی گروہ ہم آدمی اک دمی بس سڑھی زندگی کی اک دم اک دم اس تو زیادہ نہیں اس تو زیادہ کیس طرح ہو سکتی جیڑا دم اجے آیا نہیں اسنہ میں ورت سکتا جیڑا دم چلا گیا انہوں میں ورت سکتا پہ پرماتمہ ورت ماندج پرگٹ ہوئے گا ورت ماندج تے ورت مان اک دم ہے اک دم اس تو زیادہ نہیں اسے نوی بھائی نندل اللہ لکھیں دے نے یک دم بخیش رانہ بردم کے کیستم اے وائے نکد زندگی رائے گانگ جاست میں اک دم دچ کدی آیا ہی نہیں جو نکد سی میں ورت مان دچ کدی آیا ہی نہیں جو نکد سی ہمیشہ ادھاری نال الجہ رہا ہمیشہ جو خرچ کر چکے اس دی چند تچ رہے اور ہمیشہ ادھاری او ملے اس دی چند تچ رہے جو نکدی سی اتھے میں آیا ہی نہیں انہوں میں ورت ہی نہیں تی تی نکدی کیسی اک دم اے وائ نکد زندگی رائے گاں گو جزت میری نکد زندگی رائے گاں چلی گئی برباد چلی گئی تی نکد زندگی کتنی سی یک دم اک دم فارسی جی یک کہنے دے اک نو یک اک دم ہم آدمی یا اک دم تک دم کراری جو کرو حاضر حضور خدا بس اک دم پورے دھیان نال پورے جوش نال پوری شردان پوری کاغرطہ نال اگر کوئی اک دم دچ آکے واہ برو کہے گا اسے وقت پرگٹ ہو جائے گا اس سواست کہنے پرمات مہ پتوندہ ایک سیکنڈ دچ نربان کی رتن گاؤ کر تے کا نمک سمرت جت چھوٹے نمک ایک سیکنڈ ایک چت جائیں ایک چھن دھیا اے کال فاس کے بیچ نائے ایک چت ایک چھن ایک سیکنڈ ایک دم خدا جد بھی ملے گا ایک دم دچ اسے جی پرگٹ ہوگے گا ایک دم نک دی اے ہی ساڑی زندگی اگر ایک دم دچ اسی آئے نا پرم رس پرمات ساڑی زندگی پرگٹ نہ ہویا دم 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 کر کے زندگی گئی گئی سجائیے پرثم سجائیے پیزدی دکھ 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 ایسا سنسار ایک دن سجائیے میرا بچہ ایک دن وڈا ہو گیا کبیر کنن ناپنا تولا میرے کل سکھ ایک دن چھوٹا ہو گیا ایک دن چھوٹا ہو گیا تو میرے کل کچھ اگر اس نے ستر سال رہن جیوڑ چلو اسی سال جیوڑ آج دہ ایک دن لنگ گیا کٹ گیا کے وڈ گیا جن نہیں جانت ست بڑا ہوتا اتنک نہ جانے جی دن دن آود گٹت دی گٹ رہے اور سب کچھ گٹ رہے گٹ دی گٹ روپ گٹ رو سس نی ختر گگنن تو میں پھر ارز کریں چار پربل سچائیا نے دکھ ہے شہر دے بدل دیا ملک دے بدل دیا مکان دے بدل دیا لباس دے بدل دیا بھاشا دے بدل دیا دکھ نہیں بدل دے دکھ رہے دے کچھ بھی بدلی یہ دکھ ہے دکھ نہیں جانتا شہر دے بدل دیا میں پھر ارز کر ملک دے بدل دیا گھر دے بدل دیا پروار دے بدل دیا سنسار دے بدل دیا پدار تھا دے بدل دیا دکھ رہے دے کچھ بھی بدل دکھ ہے اگر اس طرح منکھ پتا چل جائے تو پہلی سچائدہ پتا چل گیا پہلی بہت بڑی سچائی نے اس نے جان لیا جو سنسار دے چھ بیا پک اس تا کارن بھی ہے کی بل آگیا نہ سمجھی تو میں پھر ارز کر جو میری سمجھ دے چھ نہیں نہیں اگر میری سمجھ دے چھ نہیں تو دکھ بھی نہیں پشوہ دی دنیا چھ دکھ نہیں یہ بھی پنچیاں دی دنیا چھ دکھ نہیں جد کے دکھ ہے سمجھ کوئی نہیں اے نہیں سمجھ جتنا اچیت منک ہوئے گا اتنے اس دکھ دی سمجھ نہیں ہوئے گی ایک بڑھے جتنا دکھ محسوس ہون دا ایک بچے اتنا نہیں اے بھی میں بچے نالوں پشو پکشو دکھ گھٹ میں سوس ہون دا بنس پتی پست میں گھٹ میں سوس ہون دا پتھر نو بلکل مسوس نہیں ہون دا جتنا اچیت دکھ نہیں ہے اگر کوئی کہ اناندی اناند رس رس کھیڑ کھیڑ اچیت پتھر کچھ بھی نہیں انہوں کچھ بھی سمجھ نہیں انہوں تے پہلی سچائی نہیں پتہ چلے پہلی سچائی دکھ ہے دوسری سچائی اس دکھ دا کارن بھی ہے کہ اگیان نہ سمجھ نبیرتی دا سادن بھی ہے کہ گیان سمجھ ان میں پھر ارز کر دیا اگر میری سمجھ دچ نہیں نہیں جو میری سمجھ دچ نہیں نہیں جو میرے چیتے دچ نہیں نہیں جو میری منوت دچ نہیں نہیں بھاوے ہو پاوے روم روم دچ ہو پاوے ضرر ضرر چ ہو میری سمجھ نہیں تو نہیں اور جو میرے چیتے چ نہیں نہیں ہے جو میری منوت دچ نہیں نہیں اس وقت سے گروبانی زور لاندی ہے سمجھ چیتے کر من اسی تھی زور لاندی ہے دکھ ہے دکھ دا کارن ہے نیورتی دا سادن ہے اور انند ہے رس ہے اگر تینوں گیان مل جائے گیان دے مل دیاں ہی بھگوان پرگٹ ہوں دے جیسے روشنی چاہی 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 چا دکھائی دیں دا اگیان ہے نرنکار نہیں دکھائی دیں دا چاننا ہو گیا سنسار دکھائی دیں لگتے ہیں گیان ہے نرنکار دی جھلک ہو گئی پرماتما دی جھلک کہیں دن اندھیرے تو وڈہ کچھ بھی پڑھدہ نہیں ہے کوئی بھی ایسا پڑھدہ نہیں سب کچھ نو چھپا دے ہوئے اندھیرہ سب کچھ نو چھپا دیں اتنا وڈہ اور کوئی پڑھدہ نہیں کہ سب کچھ نو چھپا دے ہوئے پر اندھیرہ ایک ایسا پڑھ دا ہے سب کچھ چھپ جاندہ ہے اگیان ایک ایسا پڑھ دا ہے منکدی دنیا جبھگوان تک نہیں رہندا پرماتما تک نہیں رہندا عیشور تک نہیں رہندا اور چاننا پرکاش ایک ایسی سوغات ہے سب کچھ دکھائی دیندہ ہے سب نال سنبند جڑ دا ہے جیسے روشنی چھ پدارت پرگٹھون دے روشنی چھ سنسار پرگٹھون دے جیان دے چھ نرنکار پرگٹھون دے اندھیرہ ایک تھی سنسار چھپ جاندہ ہے اگیان دے چھ نرنکار چھپ جاندہ ہے تو دھنگرو گرنساو جی مہراج جیان دے چانن سورج نے سمجھ دے چھ آگئی تو کھیڑ بنا گئی کیوں جو میری سمجھ دے چھ نہیں نہیں ہے ہے ہی نہیں بھامے ہو گئے تو میں پھر عرض کرا پہلی سچائی کچھ کرن کچھ روشنی ہو گئی انہوں پتہ چل گیا دکھ ہے اور بیاپک ہے دوسری سچائی دا بھی پتہ چل گیا ادھا کارن بھی ہے ناسمجھی میں انہوں پتہ نہیں کچھ اور تیسری سچائیوی پرگٹ ہو گئی کی پتہ ہے سمجھ آگئی گیان ہے اور چوتھی سچائیوی پرگٹ ہو گئی گیان دی روشنی دی جبھگوان پرگٹ ہو گئی ہے ساریاں چنتاماں مٹ گئی ہیں ہم جو کچھ ہو رہے ہو رہے قبول قبول میں کرتا نہیں میں سوئم کرت وہ کرتا ہے تو سو کرتا چنتا کرے جن اپایا جگ کرت کیوں چنتا کرے کرتا چنتا کرے گل ختم کرت کیوں چنتا کرے کرتا چنتا کرے اور ساریاں چنتاماں مٹ جائیں دیگانے ساریاں چنتاماں دا انتو جندے چنت تہی دی سے سب کوئے چیتے ایک تہیں سکھ ہوئے سدگر رحمت کرن پریپورن پرماتما بکشش کرن سدگر دی یہ بانی سڑی سمجھ دے چاہے اور آگئی یہ سمجھ دے چاہے تو پہلی جھلک ملے گی دکھ ہے ہے نہ شہر دے بدل دیاں دکھ مٹے گا نہ ملک دے بدل دیاں نہ مکان دے بدل دیاں نہ رہنسین دے بدل دیاں نہ کپڑیاں دے بدل دیاں نہ گینیاں دے بدل دیاں دکھ نہیں بدلے گا دکھ نہیں جائے گا دکھ رہے گا پہلی سچائی پرگٹ ہو گئی میں پھر عرض کروں دوجی سچائی بھی پرگٹ ہو گئی یہ مٹ سکتا ہے یہ جا سکتا ہے اور تیسری سچائی یہ مٹا دیتا ہے مٹایا کی ایک چھن دے چھوڑ میں اس دیتے ادارن دے کے سمافتی کروں ایک کمرے چھ پنجاس سال دا اندھیر ہے دروازے بند پڑھ دے لگے رہے کدھی اس کمرے نو کھولے آئی نہیں گیا اندھیرہ پنجاس سال دا اندھیرہ تو ہن کوئی تارکک اے آکھے چونکہ اندھیرے نو رہن دے ہیں پنجاس سال ہو گئے اس کمرے گپ اندھیرہ تو اندھوں کڑھن لگے ہمیں پنجاس سال لگن گئے نہیں ایک چھن ایک دم بس دیا جلایا گیا اندھیرہ پنجاس سال دے ہنیرے نو مٹان واسطے پنجاس سال نہیں چاہی دے ایک دم جنما جنوانترہ دے پاپا نو اندکار نو اگیان نو مصیبتان نو دفتان واسطے دھون واسطے مٹان واسطے اندھ جنو نہیں چاہی دے ایک دم ایک دم ٹک دم کراری جو کرو حاضر حضور خدا ہے لکھ مڑیا کر اکٹھے ایک رتھی لے بھائے لکھا من لکڑا ایک چنگاری نل جلا کے بسم کی تیا جا سکتی ہیں اندھ جنوان دے پاپ ایک دم دچ آ کے واہ گروہ آکھر نال مٹائے جا سکتی ہیں توہے جا سکتی ہیں صدگر رحمت کرن کسے دن جوش دیچ جذبے دیچ بھاوناوان دیچ پوری طاقت لگا کے شردہ دیچ ایک دم دیچ واہ گروہ آکھئے تے واہ گروہ پرگٹ ہو جائے جیون واہ گروہ مئی بن جائے اور سارے دکھ سنتاپ مر جان اتنیاں پروان کرنیاں ندی ناؤسنجوگی میلے سواوک میرا یوبا سٹی آنا ہویا سی کیلی فورنیاں تو سٹی صاحب اور ہی کیلے گے در حاضری بھر دے جاناں تو کچھ سریر میرا تھنڈ کھا گیا گلا دو تن دنہاں تو دکھ رہے سی میں سوچ رہے سی حاضری پری جائے صدگر نے حاضری بھرا لیے پروان کر لینے قبول کر لینے پھر زندگی رہی تو جولائی رچ آپ دے درشن کرانگے بھل چک دی شما فتح پروان کرنے واہ گروہ جی کا خلصہ واہ جی کی فتح